دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنی ویب سائٹ کو فری میں ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل صحیح ویڈیو کے اوپر آئے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دس ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر آپ لوگ فری میں اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو فری میں ایسے سیل سیٹیفکیٹ اور سی پینل بھی دیکھنے کو ملے گا مگر آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا کیونکہ میں ساری ہوسٹنگ کو سوڑا ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کونسی ہوسٹنگ کے کیا پرو اینڈ کونس ہیں اور اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کب آپ کو فری ہوسٹنگ کو یوز کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے تو چلیے بینہ ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس دسویں نمبر پر ویب سائٹ آتی ہے اس کا نام ہے wpnode.net اس ویب سائٹ کو آپ لوگ اوپن کریں گے تو اس کے سٹارٹ میں ہی آپ لوگ کو اس طرح سے فری ویڈپریس ہوسٹنگ کا مینیو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ کو ایک جی بی کی ڈسک سٹورج دیکھنے کو ملے گی دس جی بی کی بینڈ ویڈز جو کہ سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی ای میل اور بیک اپ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ لوگ آٹو سکرپٹ انسٹال کر سکیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ان کے پیڈ پیکجز بھی اویلبل ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں صرف فری کے بارے میں ہی بات کریں گے تو یہ تھی ہماری دسویں نمبر پر آنے والی فری ہوسٹنگ اس کے بعد نومے نمبر پر جو ہمارے پاس ویب سائٹ آتی ہے اس کا نام ہے فری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ میں بھی آپ لوگوں کو فری ہوسٹنگ پیکجز دیکھنے کو مل جائے گا جس میں آپ لوگوں کو دس جی بی کی سٹورج دیکھنے کو ملے گی اور انمیٹرڈ بینڈویس دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ آپ لوگوں کو فری ہوسٹنگ میں کافی کم ویب سائٹس کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گی تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس ہوسٹنگ کے بارے میں اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پر ایک ہی ویب سائٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کوئی بھی سب ڈومین کریئٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو اس ویب سائٹ کی سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو فری میں سی پینل سائٹ بیلڈر اور ایپ انسٹالر دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ اس ویب سائٹ کا ایک کافی زیادہ پلس پوائنٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کافی فری ہوسٹنگ میں یہ سی پینل وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو اس ہوسٹنگ کو بھی اگر آپ لوگ کنسیڈر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس آٹھویں نمبر پر ہوسٹنگ آتی ہے اس کا نام ہے awardspace.com اس ویب سائٹ کا انٹرفیس آپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا اس ہوسٹنگ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ 100% ایڈ فری ہے کیونکہ کافی زیادہ فری ہوسٹنگ میں ویب سائٹ والے خود کے ایڈ سپلے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا کے علاوہ 99.9% اپ ٹائم 5GB کی بینڈویس دیکھنے کو ملے گی جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی کم ہو لیکن سٹارٹنگ میں اور فری ہوسٹنگ میں اتنا تو آپ لوگوں کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا 1000MB کی ڈسک سپیس دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ 24x7 ان لوگوں کی سپورٹ بھی اویلبل ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ساتھویں نمبر پر ہوسٹنگ آتی ہے اس کا نام ہے byte.host یہاں پر بھی آپ لوگ فری میں اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ میں آپ لوگ کو ایک چی بی کا ڈسک سپیس دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ کو فری میں کنٹرول پینل بھی دیکھنے کو مل جائے گا فری ٹیک سپورٹ ملے گی اور اس میں آپ لوگ جتنی سب ڈومینز چاہیں وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ لوگ کو کسی قسم کے ایڈز دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو یہ تھے ہمارے سیونتھ نمبر پر آنے والی ہوسٹنگ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ہوسٹنگ آتی ہے اس کا نام ہے freehostingnodes.net یہاں پر آپ لوگ کو ایک جی بی کی ڈسک سپیس دیکھنے کو مل جائے گی پانچ جی بی کی منتلی بینڈ ویڈز دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر بھی آپ لوگ کسی قسم کے ایڈز دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ کو فری ایپ انسٹالر فری ای میل ایڈریس اور 99.9% اپ ٹائم دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ جو اس ویب سیٹ کی خاص بات ہے کہ یہاں پر بھی آپ لوگوں کو فری میں کنٹرول پینل دیکھنے کو مل جائے گا اور پی ایچ پی کی بات کریں تو آپ لوگوں کو 5 سے لے کے 7.4.2 اور می ایسکیل ورجن 5.7 یعنی کلیٹس ورجن دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے آپ لوگ اس کو بھی اگر چاہیں تو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس پانچ فی نمبر پر ہوسٹنگ آتی ہے اس کا نام ہے www.webhost.com یہ ایک کافی پرانی اور پاپولر فری ہوسٹنگ ہے لیکن اس میں آپ لوگ کافی زیادہ لیمیٹیشنز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ یہاں پر ایک ویب سائٹ کو ہی ہوسٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو 300 ایم بی ڈسک سپیس دیکھنے کو ملے گی جو کہ میرے خیال سے کافی زیادہ کم ہے اگر آپ لوگ کوئی بہت سٹارٹنگ پوائنٹ پر ویب سائٹ کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر شاید یہ آپ لوگوں کے لیے انفع ہوگی اس کے علاوہ 3GB کی لیمٹیڈ بینڈویٹھ دیکھنے کو ملے گی باقی ویب سائٹس کی نسبت اس میں بینڈویٹھ بھی آپ لوگوں کو کافی زیادہ کم دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کافی زیادہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو فری میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی جیسا کہ ای میل، فری کسٹمر سپورٹ، فری ڈومین، فری بیک اپ فری ایس ایس ایل سیڈیفکیٹ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو فری میں نہیں ملیں گی یہی وجہ ہے کہ اس ویب سائٹ کو ہم نے پانچویں نمبر پر رکھا ہے لیکن ان کے یہاں پر کچھ پیڈ پیکجز بھی اویلبل ہیں جن کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے تو بعد میں اگر آپ لوگ مائیگریٹ کرنا چاہیں تو ان کے پیڈ پیکجز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس فورت نمبر پر ویب سائٹ آتی ہے اس کا نام ہے فری ہوسٹیا ڈاٹ کوم اس ہوسٹنگ کا جو ایک سب سے زیادہ پلس پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کو باقی فری ہوسٹنگ میں شاید دیکھنے کو نہ ملے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ پانچ ڈومینز ہوسٹ کر سکتے ہیں باقی ڈسک سپیس کی بات کریں تو آپ لوگوں کو دو سو پچاس ایم بی کی سپیس اور چھے جی بی منتلی ٹریفک اور ون کلک ایپ انسٹالر کو آپشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی جس کی مدد سے آپ ورڈ پریس کو ایک ہی کلک میں انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ نمبر پر ہوسٹنگ آتی ہے اس کا نام ہے انفینٹی فری ڈاٹ نیٹ یہ بھی ایک کافی پاپولر ہوسٹنگ ہے اور کافی زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے اس ہوسٹنگ کے فیچرز کے اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگوں کو پانچ جی بھی ڈسک سپیس دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ پی ایچ بھی سیون پوائنٹ فور اور مائی ایسکیو ایل فائی پوائنٹ سیون ورڈ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ لیٹس ورڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو انلیمٹیڈ بینڈویس دیکھنے کو ملے گی فری سب ڈومینز فری ایس ایس ایل آن آل ڈومینز اور فری ڈی این ایس دیکھنے کو بھی ملے گا جو کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ فری ہوسٹنگ میں دیکھنے کو نہیں ملا تو یہ اس ویب سائٹ کے کچھ کافی زیادہ پلس پوائنٹ ہے ان سب کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو فری ایپ انسٹالر کا آپشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہی وجہ ہے کہ اس ویب سائٹ کو میں نے تھرڈ نمبر پر رکھا ہے یہ کافی اچھا آپشن ہے اگر آپ لوگ فری میں ویب سائٹ کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس آپشن کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم بات کریں گے اپنی لاست دو ویب سائٹ کے بارے میں یہ دونوں ویب سائٹ سے کافی زیادہ کمال کی تھی ان کو لے کر میں کافی کنفیوز بھی رہا کہ کونسی ویب سائٹ کو دوسری نمبر پر رکھا جائے اور کونسی ویب سائٹ کو پہلے نمبر پر تو خیر آپ لوگ ان دونوں ویب سائٹ کو ہی اپنی مرضی سے نمبرنگ کر سکتے ہیں تو ان میں سے جو دوسری نمبر پر ویب سائٹ آتی ہے اس کا نام ہے extendhosting.com اس ہوسٹنگ کے جو سب سے زیادہ خاص بات ہے کہ یہ ایک کلاوڈ بیسٹ ہوسٹنگ ہے جو کہ ایسی ویب سائٹ کے لیے ایک بہت بہترین آپشن ہو سکتا ہے جن ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کی زیادہ ٹرافک آنے والی ہے کلاوڈ سٹورج بیسیکلی اس طرح سے ورک کرتا ہے کہ ان لوگوں نے کافی کنٹریز میں ڈیٹا سینٹرز آویلبل ہوتے ہیں کلاوڈ ہوسٹنگ کا بیسیکلی جو ایک اور پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس جس کنٹری میں ان لوگوں کے سرورز آویلبل ہوتے ہیں آپ لوگوں کی ویب سائٹ ان سرورز کے اوپر ہوسٹ ہوتی ہے جس سے آپ لوگوں کافی زیادہ اچھی سپیڈ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں ان کے فری بلینز میں آپ لوگوں کو پانچ سو ایم بی کی ڈسک سپیس دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کے لیے شاید کم ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو فری میں اپ کریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دو ڈیٹا بیسز تین ای میل ایڈریس اور تین ڈومینز کو آپشن مل جائے گا اور بعد میں اگر آپ لوگ کبھی چاہیں تو آپ لوگ اپنے فری پلین میں سے ان کے پریمیم پلین کے اوپر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی اس ویب سیڈ ہے کافی زیادہ پلس پوائنٹ ہے یہ فری ہوسٹنگ مجھے کافی زیادہ کمال کی لگی ہے لیکن ایک جو اس کا تھوڑا سا نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف پانچ سو ایم بی کی ڈسک سپیس دیکھنے کو ملے گی یہی وجہ ہے کہ اس ویب سیڈ کو میں نے دوسری نمبر پر رکھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو پہلے نمبر پر ہوسٹنگ آتی ہے اس کا نام ہے ایکیو ویب ہوسٹنگ ڈاٹ کوم یہ ہوسٹنگ پریمیم ہوسٹنگز کی لسٹ میں بھی کافی زیادہ جانی جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ ان کی پریمیم ہوسٹنگ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو کافی زیادہ کنٹریز میں ان کے سرورز دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن ہمارا مقصد یہاں پر فری ہوسٹنگ کو ڈسکس کرنا ہے تو فری ہوسٹنگ میں آپ لوگ کو ایک کنٹری میں ان کا سرور دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ لوگ ایک ویب سائٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں اور دو جی بی کی SSD سٹورج دیکھنے کو ملے گی یہ اس ویب سائٹ کا سب سے زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کو SSD سٹورج دیکھنے کو ملے گی جو کہ کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور دوسرا آپ لوگوں کو دو جی بی سپیس بھی ملے گی آپ لوگوں کو میرے خیال سے باقی کسی ویب سائٹ میں اتنی سپیس دیکھنے کو نہیں ملی اور تیس جی بی کا منتھلی بینڈ ویڈس ملے گی یہ بھی باقی کافی ویب سائٹ کی نسبت بہتر ہے اس کے علاوہ 768 MB کی ریم دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر کافی زیادہ فری اپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کہ فری MySQL ڈیٹا بیس ای میل اکاؤنٹس ایف ٹی پی اکاؤنٹس اور MySQL کنیکشنز لیکن ایک اس ویب سائٹ کا نیکٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فری مائگریشن دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن بعد میں اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کی پیڈ گوستنگ کی طرف بھی شیفٹ ہو سکتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو ان کے مائگریشن کا فیچرز بھی مل جائے گا تو یہ تھی ہماری پہلے نمبر پر آنے والی ہوسٹنگ ان دس ہوسٹنگ کے علاوہ آپ لوگوں ایک بونس فری ہوسٹنگ بھی بتا دیتا ہوں جس کو آپ گیارویں نمبر پر رکھ سکتے ہیں جو کہہ dreammix.com یہاں پر آپ لوگ ساٹھ دن تک فری میں اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک جی بی ڈسک سپیس دیکھنے کو ملے گی اور ایک جی بی منتھلی بینڈویتھ ملے گا اور یہاں پر آپ لوگ ایک ویب سائٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہ تھی ہماری دس ویب سائٹس کی لسٹ جہاں پر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو فری میں ہوسٹ کر سکتے ہیں اور without any charges ہم نے ان تمام فری ہوسٹنگ کو ڈسکس تو کر لیا اور آپ لوگوں کو ان میں سے کافی ویب سائٹس میں اچھے اچھے فیچرز بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے لیکن دو یہاں پر سب سے ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں کو فری ہوسٹنگ کو use کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو فری میں ہوسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم نے یہاں پر جتنی ویب سائٹ کو ڈسکس کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر ویب سائٹ میں کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کو negative point دیکھنے کو مل جاتا ہے کسی کی disk space کم ہوتی ہے کسی کی bandwidth آپ لوگوں کم دیکھنے کو ملتی ہے کسی میں آپ لوگوں کو sport کا feature نہیں ملتا کسی میں آپ لوگوں کو up time کا issue آئے گا تو یہ سارے وہ negative points ہیں جو آپ لوگوں کو اپنے mind میں رکھنے پڑیں گے کیونکہ یہ ایسے points ہیں کہ یہ ویب سائٹ والے آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے free hosting کا ایک اور سب سے بڑا negative point جو آپ لوگوں کو بعد میں face کرنا پڑ سکتا ہے فرض کریں اگر آپ لوگ یہاں پر professional طریقے سے blogging start کر لیتے ہیں آپ لوگوں کی ویب سائٹ رینگ کر جاتی ہے اور اچھے visitors بھی آنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویب سائٹ کو migrate کرنے کا option نہ ملے اور آپ لوگوں کو اسی free hosting والی ویب سائٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے package کو premium package کے اوپر upgrade کرنا پڑے اور ہو سکتا ہے کہ وہ premium package بھی اتنا اچھا نہ ہو کہ وہ آپ لوگوں کی ویب سائٹ کی heavy traffic کو اچھے طریقے سے handle کر سکے تو یہ وہ تمام negative points ہیں جو آپ لوگوں کو free hosting کو لیتے وقت لازمی mind میں رکھنے پڑیں گے لیکن اور important بات بھی آپ لوگوں کے mind میں لازمی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ ان free hosting کو لازمی use کریں اگر آپ لوگ پہلی دفعہ کسی ویب سائٹ کو create کر رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی ویب سائٹ جب fully ready ہو جائے گی تو وہ کس طرح سے نظر آئے گی تو آپ لوگ of course ان free hosting کو use کر سکتے ہیں starting کے لیے آپ لوگوں کو یہ free hosting بھی اچھے سے کام دے جائیں گی بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک paid hosting buy کریں اور آپ لوگ ایک دو مہینے تک اس کے اوپر اپنی ویب سائٹ create کرتے رہیں اور تب تک آپ لوگوں کو ان کو pay کرنا پڑے گا تو starting میں اگر آپ لوگ use کرنا چاہتے ہیں تو free website کو definitely use کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اپنی کوئی portfolio website بنانا چاہتے ہیں یا کوئی services والی website demo website ہوگی جو صرف آپ لوگوں کو کبھی کبھی اپنے ویورز کو دکھانے کی ضرور پڑے گی تو آپ لوگ ہمیشہ کے لیے بھی free hosting کو use کر سکتے ہیں اس میں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملے گا بس مسئلہ آپ لوگوں کو تب آئے گا جب آپ لوگ یہ website کے اوپر ایک heavy traffic آئے گی تو یہ free hosting definitely اس traffic کو handle نہیں کر سکیں گی اور آپ لوگوں کو paid hosting کی طرف migrate کرنا پڑے گا اور اگر آپ لوگ paid hosting buy کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک separate ویڈیو بنائی ہے اور اس hosting کا link بھی میں آپ لوگ description میں دے دوں گا جس سے آپ لوگوں کو سستی اور بہترین hosting دیکھنے کو ملے گی آپ لوگ definitely اس کو try کر سکتے ہیں یہی تھا آج کی اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لاسپی لائک کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو ان ساری free websites میں سے کونسی hosting پسند آئی ہے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کو ان سانتا ہے جمع پسند آئی ہے جمع پسند آئی ہے وہاں حافظ آپ لوگوں کو ان س ANGیسpeischрь جوارے کریں